بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں آپ کا حوث نمان احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں اٹک ٹی وی شوال کا مہینہ آ گیا ہے مجھے کسی نے بتایا تھا شوال کے چھے روزے رکھنا بہت عجر کا کام ہے تو میں ایسے کروں گا شوال کے چھے روزے میں ضرور انشاءاللہ رکھوں گا سائم تمہیں یہ کس نے کہے دیا ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے تم شوال کے روزے مت رکھو یہ کس نے تمہارے ساتھ زیادتی کیا کہ تمہیں بتا دیا کہ شوال کے چھے روزے رکھو سائم تم نے پہلے ہی رمضان کے روزے رکھے ہیں تم اپنی صحت کو تو دیکھو نا کتنے کمزور ہو گئے ہو اور پھر شوال کے روزے رکھنے جا رہے ہو سائم تم ایسا مت کرو سائم تم ایسا مت کرو شوال کے روزے مت رکھو یہ دیکھو گرمی کتنی ہے تمہیں بہت زیادہ پیاس لگے گی تمہیں بہت زیادہ بھوک لگے گی اور تم بہت پیاسے ہو گے بھوکے ہو گے اور تم دن بہت دن کمزور ہوتے جاؤ گے تو میری بات مانو تم نے روزے نہیں رکھنے سائم تم بہت اچھے بچے ہو دیکھو رمضان میں میں نہیں تھا لیکن تم نے روزے رکھے مجھے بہت خفہ کیا میں تم سے نراز تھا لیکن ابھی پھر میں راضی ہو گیا ہوں لیکن ابھی اگر تم نے شوال کے روزے رکھے تو میں تم سے پھر خفہ ہو جاؤں گا سائم تم میری بات مانو تم نے شوال کے روزے نہیں رکھنے نہیں سائم تم نے نہیں رکھنے تم بہت اچھے بچے ہو میرے دوست ہو میرے پیارے دوست ہو سائم سائم نہیں یرا میں نے رمضان کے بھی روزے رکھے تھے اور میں شوال کے بھی رکھوں گا مجھے لگتا ہے یہ شیطان کے بس بس ہیں میں شیطان کا ابھی سبق سکاتا ہوں عوض باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم انشاءاللہ میں شوال کے روزے رکھوں گا سیری کے لیے آدھا گھنٹر لیتا ہے مجھے سیری کرتا ہوں اسلام علیکم مناظرین آج کی سوڈیو کا میسیج یہ ہے میری آپ سے گزارش ہے کہ شوال کے مہینے میں چھے روزے ضرور رکھیں اس سے اللہ تعالی خوش ہوگا اور آپ کو بہت سارا عجر دے گا نا دیئے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کرنا نہ ہو بھی لیں ویڈیو دیکھے گا بہت شکریہ اللہ حافظ